بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے میں اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں ابھی نمبر ون ایجنسی دنیا بھر میں روگ ایلیمنٹ ڈیکلیئر ہو رہی ہے اس کا معاملہ کہا لیکن چین کو سی پیک ختم پہلا بڑا قدم امریکی سفیر کی وردات کا میاب ہوگی نگران وزیراعظم نے جو بڑی وضاحتیں دیں الیکشن میں خان ہوگا کسی کا باپ بھی نہیں امروک سکتا تحریک انصاف کا پہلا کنونشن اس کے بعد جلسے جلوس اور اب نئی صف بندی امران خان کا کمپنی کا نواز شیف کو پیغام اٹک جیل اس وقت امران خان کو لے جائے جا رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کو سزائی مو ٹرمپ چھا گیا اور وزیر داخلہ ڈر گیا سرفاہز بھگتی ایک فون کال نے سارا معاملہ بدل گیا یہ مائنڈ گیم کیا ہوتی ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس میں خان کیسے کا ویاب ہے جلسے جلوس تحریکیں اب شروع ہونے والی ہیں تحریک انصاف نے خم ٹھوک لیے شیخ رشید کا معاملہ بھی اس وقت کی دیں لیکن سب سے پہلے امریکی سفیر کی گوادر ویڈیو چین سخت ناراض ہوا امریکہ چاہتا تھا جو بار بار جو میں آپ کو بتاتا تھا تین نکات چین کو پاکستان سے دور کرنا ہے فوج عوام میں دوریاں ڈالنی ہے اور پاکستان کے ایٹمی اتھیار آج سب سے بڑا اعلان چین کے حوالے سے اب دیکھیں چین نے دوریاں اختیار کر لی اور اوفیشلی کہہ دیا یہ سی پیک کے حوالے سے بڑی خطرنا خبر یہ ٹرائبون پاکستانی میڈیا میں سٹوری آگی ہے انٹرنیشنل تو چھوڑیں چین طوالائی کے منصوبے میں پانی کی منیجمنٹ کے منصوبے میں محولیاتی تبلیدیلیوں میں یہ سی پیک کے حوالے سے اب آگے ایکسٹینشن سے انکار کر رہا ہے مزید آگے بڑھنے سے مسائل انہوں نے روک لی اپنے ہاتھ یہ وہی واردات ہے جس کا بار بار ذکر کرتے رہے اور بالاخر وہی ہوا دیکھیں پاکستان نے کہا گوادر میں جو کوئلہ لگانے کا منصوبہ ہے ہمیں وہ بھی منظور ہے آپ چین کی ساری شرائط بھی ماننے کو منظور ہے جو ان کی جوائنٹ کوپریشن کمیٹی سی پیک کے حوالے سے گیرمہ جلاس میں دستخط ہوئے تو اس کے حوالہ بھی دیا ابھی دو ہزار بائس میں میٹنگ ہوئے ابھی 31 جولائیس کو منٹ سائن ہوئے دونوں پارٹیوں کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے اور جو خطرناک معاملات جو سب سے خطرناک معاملات وہ یہ ہے گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ اور ازار جمہو کشمیر یہ اس کے کوشٹل لاکھوں کے منصوبے تھے اور یہ ہی نہیں صرف چین نے گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ اور ازار جمہو کشمیر کے علاقے میں سیاہت کے منصوبوں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور دیکھیں موجودہ حکومت کا موقف کیا ہے اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے سائن ہوتے ہیں معاملات بدلتے ہیں اور یہ آئی پی پیز کے وہی معاملات ہیں بجلی بنانے کے سات سو ایک میگا وارٹ بجلی کا معاملہ ہیڈرو پروجیکٹ تھر بلاک والا نوے فیصد معاملات زیر ارتبا یہ سب سے بڑا دچکہ پچھتر سال کی دوستی میں آگے میں اس پہ پھر بات کروں گا ابھی عمران خان کو ہٹانے کا مقصد بھی یہی تھا دیکھیں پاکستان کو ہر صورت میں نحلات کی طرف لے کی جانا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا عجوب خان کے دور میں مکران میں تیل کے زخائر نکلے تھے جس طرح ککڑا ون میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں تیل کی خبر آئی پھر ایک دم واردات ہوئی کہا جی کوئی تیل نہیں ہوا عجوب خان کے دور میں مکران میں مکی محمد بلازری بلوچ اس کی زمینوں پر کھودے ہوئے کونے تھے جہاں پر ان لوگوں نے کئی ٹن پگلا ہوا سیسا ڈال کے تیل کے کونے بند کیے تھے آپ گوگل پر جا کے ہفتہ روزہ الفتح کراچی کی پچیس اپریل انہی سے پچیتر کی خبر دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گی حالات بڑے صاف ہیں اسی لیے عمران خان کو یہ مائنس کرنا چاہتے لیکن عمران خان کے لیوہ چارہ کوئی نہیں رہا میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں یہ تو چھے کروڑ ووٹر پینتس سال سے کم جنہیں نہ نواز شریف گوارہ ہے نہ زرداری نہ فضل الرحمن نہ کمپنی دوسرا سعودی عرب امریکہ سمیت یورپ کے تمام ملک چوبیس کروڑ عوام سے دشمنی نہیں لے سکتے یہ انہوں نے کام ایران میں کیا ڈاکٹر مسدق کی جب حکومت گرائی انہیں اب پتہ ہے عمران خان عوام میں مقبول ہے عوامی لیڈروں کو نہیں ہٹا سکتے ورنہ ایران والا معاملہ ہے اسی طرح انڈونیشیا میں دیکھ لیں ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں محمد بن سلمان دیکھے پانچ منٹ نہیں آیا اسے پتہ ہے کیونکہ چوبیس کروڑ عوام کا لیڈر جیل میں عوام سے دشمنی نہیں لے سکتے امریکہ تو کرونو روپیہ خرچ کر کے کرونو ڈالر لگا کے عوام کے قریب آتا ہے عوامی لیڈر نکالیں گے تو نفرتیں بڑھیں گی امریکہ بھی جانتا ہے اب آپ کو یاد ہوگا جو غرور سے کہتے تھے کاتا مارا ہے حمد خان کے نام پر وہ تو جیل میں بیٹا ہوا ہے خطرناک اتنا ہے پورا سسٹم اس کے پیروں میں گرہ ہوئے انہیں عمران خان کا باپ بھی منس نہیں کر سکتا پچھلے ایک سال سے اسرائیلی فوج بن کے بھارتی فوج بن کے یہ فلسطین کشمیر سے زیادہ مظالم کرتے ہیں چادر چار دواری عورتوں کی حزتیں بچے خواتین ورکر صحافیوں کی فلمیں انہوں نے بنائی ظلم کیا پیٹے باندھی کیا 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 لیکن کچھ بھی غام نہیں ہے سب کو پتا ہے عوامی لیڈر عمران خان ہے وہ کہتا ہے مجھے ڈیالا جیل کی ضرورت ہی نہیں ہے میں تو اٹک جیل میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہوں یہ وہی اٹک جیل ہے یاد رکھیں شہباز شریف حامد مہیر کا پروگرام دیکھیں اس میں سختیاں بیان کر رہتے ہیں لٹرلی رو رہا تھا اور اب تو یہ بات بھی کھل کے آگئی کہ جس طرح شہباز شریف کو گجنا ہوا اللہ میں زمین پر بٹھا کر بیزت کیا گیا شہباز گل نے بھی یہ بات کی اکل کرنے کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور یہ زبردستی ہے ڈیالا جیل اب لے کے جا رہے ہیں خان نے تو ایکسرسائز مشین دے تو یہ وہاں اٹک جیل رکھنا نہیں چاہتے وجہ کیا ہے انہیں پتہ ہے اٹک جیل میں سختیاں ہیں تکلیفیں ہیں پرشانیاں عوام سن رہی ہے اور نواز شریف اور اٹک جیل سے باقی سب بھاگ گئے تھے لوگوں کو بزدلوں سے سخت نفرت ہے یہ بزدلی سے پرشان ہے کہ ہم کریں کہ خان تو مزید ابر کے آ رہا ہے اب تحریکین صاحب نے جلسے جلوس کنونشن بھی شروع کر دینے شیعر افضل مروہ تبی کہہ رہا کنونشن ہمارے ان کے کیے بھی انہوں نے بہت سر ہے اب بقیدہ جلسے بھی ہوں گے جلوس بھی ہوں گے تحریکین صاحب نئے ٹیم بھی لاریے چار چار نئے لوگ سامنے آ رہے شیخ رشید کے مطلق بھی معاملات سامنے آ رہے آرپیو سے اس نے پوچھا اجدالت نے کدھر ہے شیخ رشید انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں جاج نے کہا اگر ایک ہفتے ایک اندر اگر نہ نکلا اور نکلا آپ سے تو کیس آپ پہ چلے گا عمران ریاض والا معاملہ بلکل قاضی فائز اس ایسا فرماتے ہم نام کے مسلمان ہیں نماز روزہ حج کافی نہیں انسانیت اور اخلاق بھی لازمی قاضی صاحب کو کوئی بتا ہے انصاف بھی اتنا لازمی ہے بلکہ اس سے زیادہ لازمی ہے انہوں نے خان کے ساتھ مائنڈ کی خان نے ان کے ساتھ مائنڈ گیم کر دی وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں نواز شیخ کی واپسی پہلے سنیں سرفراس بگتی کو ایک کال ہے اس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو تم نے کیسے ہمارے ہیرو کو خوش شامدید کی کہ آپ نے نگران وزیراعظم کو انٹویو سنو گا وہ کہہ رہا تھا جی کہ اس کے بغیر بھی منصفانہ الیکشن ہو جائیں لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے تو یہ معاملات درست ہوتے جا رہے ہیں عمران ریاض کے پہلے الفاظ گھر میں پہنچنے کے سامنے آئے اس نے کہا میں جیت گیا عمران ریاض واقعی جیت گیا اس میں کوئی شک نہیں وہ جیت گیا اب عمران ریاض کی صحافیوں سے ملاقات ہو رہی ہے وہاں پہ اکرار الحسن بھی موجود ہیں منصور علی خان بھی موجود ہیں اور ظاہر انہوں نے اپنا ویلاغ بھی بنانا ہے بار آکے بتائیں گے آپ پہ عمران ریاض نے یہ کہا عمران ریاض سے وہ بات ہوئی ظاہر ہے انہوں نے لوگوں کو اپنا منجن بھی بیچنا ہے ان کی آپ کو پتا ہے میں زیادہ کردار پہ بات نہیں کرتا کہ کوئی آرک اپنا اپنا کردار ہے آگے ہیں ملنے آگئے ہیں ٹھیک ہے ویسے عمران ریاض کے گھر پہ افتاری میں ڈیڑھ سو بندے بلاتا تھا تو وہ چھے چھے سو آتے تھے جب وہ گرفتار تھا تو ایک شخص بھی ان میں سے آگے نہیں آتا جو آئے ہیں جنہوں نے کیے ہیں ان کا شکریہ انہوں نے کسی کے حسان نہیں کیا اچھا کیا لیکن اب آپ کو پتا ہے عمران ریاض الحمدلللہ واپس آگئے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے زندگی دے تو اب یہ سارے جڑیں گے ساتھ ان کا مقصد صرف اپنا وی لاغ ہے اور کچھ میں نہیں جو لوگ جانتے ہیں جنہوں کو تھوڑی سی اکل اور شعور ہے وہ چودہ پندرہ دن اس کے قریب بھی نہ جاتے اسے تھوڑا ریسٹ دیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہلے خانہ کے ساتھ انہوں نے جا کے مائک مو میں تن دنے بتاؤ بھی کدھر تھے کہاں تھے اور بھئی پوچھو نا جنہوں نے رکھا تھا ان سے پوچھو نا اس غریب کو کیا کہتے ہو بہرحال ان کے اپنا اپنا ظرف ہے ابھی امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ بھی آپ کو پتا ہے وہاں جوائنٹ آف چیف سٹاپ مائک ملی اس کے پیچھے پڑ گئے اس نے تو یہاں تا قیدی سے زائے موت ہو اگلے ہفتے اس کی نوکری ختم ہو رہی ہے تو ٹرمپ اس کے پیچھے پڑا ہے کہ اس نے افغانستان میں سے جو انخلا ہے اس پہ وہ کس طرح نکلاس کی نائلی ہے اب وہ معاملہ بڑا سیریس ہو جانے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اعتصاب سے بالاتر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو مائنڈ گیمز کی بات کر رہا تھا دیکھیں مائنڈ گیمز اصل میں انیس سن نوے میں پوکر کا ایک میچ اس میں بہت بڑا پوکر گیم ہے تاش کی اس میں صرف آنکھوں سے جذبات سے سمائل سے جو لوگ کھیل چکے ہیں یا کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہو گئے میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس میں سارے تاثرات ہوتے ہیں انہوں اسی لئے نے بڑی بڑی اینکیے پہنی ہوتے تاکہ لوگ ایک دوسرے کا چیہرہ نہ پڑ سکے انہوں نے خان کے ساتھ وہی پوکر گیم کھیلنی شروع کی اسے کہتے ہیں ایک سر آپ نے سنا وہ پوکر فیس بنایا انہوں نے خان کے ساتھ وہی گیم کھیلنے کی کوشش کی لیکن عمران خان کے آساب بڑے مضبوط ہیں چالیس سال سے تو وہ میڈیا فیس کر رہا ہے پوری دنیا میں وہ دیکھ چکے ان لوگوں کی اتنی عمریں جی طرح اس کا تجربہ ہو چکے سیاسی اور سوشل لائف میں جن لوگ کے ساتھ یہ ہاتھ میں لانے کے لئے لائن میں کتار میں کھڑے ہوتے وہ عمران خان سے آپ کو بتا ہے دستخط لے کے گھروں میں فریم کرواتے ہیں ابھی بھی نگران وزیراعظم کچھ تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ پچیس بندوں کی لائن میں سیلفی کے لئے پاغل ہوا تھا آج کہہ رہا ہے امران خان کے بغیر الیکشن کروالیں گے اسی طرح یہ لوگ بھی پوکر کی اسی گیم میں تو انیس سو نوے میں جو چیمپین تھا جب وہ ہارا اس نوجوان سے تو باہر جب وہ ملین اپنے ڈالر ہار کے باہر نکلا لوگوں نے پوچھا تم ہار کیسے کی کہتا ہے میں اس کی طرف دیکھیں مسکراتا تھا اس کا چہرہ پڑھنے ہی کوشش کرتا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی دی کار کیا رہا ہے مجھے اس نے مائنڈ گیم میں ہرا دیا پوکر میں نہیں تو اصل بات یہی ہے عمران خان کے ساتھ ان کی مائنڈ گیم ہو رہی ہے یہ کبھی اٹک ستے اڈیالا ابھی آپ اڈیالا جیل میں بھی آپ کو پتا ہے کوشش کریں گے ڈرائیں گے یہ دیکھیں جی سائفر کا معاملہ آگئے ہیں اب سائفر کا معاملہ اس وقت آپ دیکھیں چین کے میڈیا میں بھی سوقت آیا ہوا ہے پوری دنیا میں آیا ہوا ہے وہ سائفر کے معاملے کو بقاعدہ طور پر سیریس لے رہے ہیں اس معاملے کو اتنا آگے تک لے کے جارہے ہیں لگ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ امریکہ انوالو ہے اور امریکہ جب انوالو تو پھر آپ کو بتا آپ کے مادنی زخائر آپ کے سارے مسائل کھل کے آتے ہیں چاہے وہ عیوب خان کا دور ہو یا چاہے عمران خان کا دور ہو تو یہ ساری ماردات اسی طرف جا رہی ہے اسی طرف معاملات جا رہے ہیں میرے ساتھ تحریک انصاف کے روپوش جو رہنما ہے بہت سارے اس وقت ان کی آپ کو بتا ہے جو سختیاں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں ہیں اس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان پر میں ان کے انٹرویو انشاءاللہ آج کل میں کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہو کے آ رہا ہے ان کے ساتھ آپ دیکھئے گا اسی طرح جو سنم کے ساتھ ابھی سنم جاویز جس کا تحریک انصاف کے ساتھ نظریہ ملتا ہے اسے اب صرف گاڑیاں توڑنے پر دوبارہ اندر کر دی ہے گلو بٹ ہوتا تو نکل جاتا کوئی اور ہوتا تو پولیس کے ساتھ نکل جاتا بارال چھے مہینے کی سزا بنتی ہے اس پہ بھی لیکن نہ چالان ہے نہ کچھ اور معاملات چلی جا رہے ہیں اللہ بہتر کرے پاکستان پر پاکستانیوں پر اپنا رحم و کرم کرے انہیں تمام مشکلات سے ہمیں نکالے اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ